اسلام علیکم آج کا بلوگ جو ہے وہ دعوت ریسپیس پہ ہے دعوت ریسپیس کے حوالے سے تو چلیئے سیدھا سیدھا اسی ٹاپک پہ شروع کرتے ہیں کافی تقریبا سات آٹھ لوگ ہیں ہم جن کا افتار ہوگا آج ہماری گھر پہ ان میں سے دو بچے ہیں آٹھ میں سے اور چھ باقی بڑے ہیں تو اچھا لیے شروع کرتے ہیں ریسپیس کی طرف آتے ہیں چکن میں بون لیس میں لیا ہے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اسے میں صرف یہاں پہ تکا مسارا لگا رہی ہوں اور یہ میں دیسی آپ شاشلک کہہ لیں وہ میں بنا رہی ہوں اسے سٹائل میں بناوں گی لیکن دیسی بھی میں بلکل ڈیفرینٹ اور اپنی یوز کر رہی ہوں اس میں تکا مسارا ڈالا ہے میں نے اس کے بعد میں یہ جنجر پاوڈر ڈالوں گے اس میں تکریبن ہافوے ٹیبل سپون یعنی کی ایک ٹی سپون میں ڈال دوں گے اس میں لادہ بھڑکے نہیں لارا ہے اس کے بعد یہ گارلک پاوڈر یہ بھی تکریبن ہی تکریبن ہی ڈال دوں گی لیمون کا راستہ نہیں چھوڑ دوں گے اس میں اس میں تھوڑا سا میں آلیو آئل ڈال رہی ہوں اس سے یہ سوفٹ رہیں گے اور یہ اکثر ڈرائی ڈرائی سے جو بریس پیسز ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کو آئل ڈال دیں گے تو تھوڑا سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں نمک تھوڑا ڈال رہی ہوں کیونکہ جو جو بھی مسالہ ہم لیتے ہیں پیکٹ والے میں نمک تھوڑا کم ہی ہوتا ہے میں نمک ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں اس کو اس طرح سے کر دوں گی چھوڑی کی مزد سے تاکہ مسالہ ہے تھوڑا بوڈیوں کے اندر بھی چلا جائیں اب میں اس میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ راست میں اس کے بعد اس کو مرینیٹ کر کے میں رکھ دوں گی جتی زیر چکن مرینیٹ ہو رہا ہے جو ہمیں یہ چیزیں سبزیاں لگانی ہے پیاس اور شملہ مرش میں لگا رہی ہیں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس کی کٹنگ کر دوں گی اس mu Kong vä состо کالا شوں سےً آسکھند کٹنگ کر لگا شمیتی آمند ٹھیکن سٹک سیار ہو گئی ہے ان کو رکھتوں کی میں فریج میں یہ مرینیٹ بھی ہوتی رہیں گے اب میں بناوں گی پکوروں کا مکسچر جس کے لیے میں نے پیاز لیا ہے پیاز سوڑے سے میں زیادہ ڈال دی ہوں پکوروں میں تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں نمک مرچ اور اس کے علاوہ دھنیا اور سوکھا دھنیا میں سابت ڈال دی ہوں اور میٹھے سوڑے کی ایک جھٹکی ڈال دی ہوں تو یہ پکوروں کا مکسچر تیار کر کے میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اب میری جو دیورانی ہے وہ آگئی ہے میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کرنے کے لیے وہ تھوڑا جلدی آگئی تھی تاکہ میری تھوڑی سی ہیلپ کرسکے تھوڑی سی نہیں کافی زیادہ ہیلپ کر دیتی تو یہاں پہ فروٹس کٹ کر رہی ہیں میری دیورانی اس کے بعد انہوں نے پھلائی فروٹ چارٹ تو فروٹ چارٹ بنانے کے لیے یہاں پہ کٹ ہو رہی ہیں فروٹس کیا کیا جا رہا ہے فروٹس اب دیکھ لیں ایک تو اس میں کیلے ڈالے جائیں گے اس کے بعد اس میں سیب ہے کیوی ہے اس کے بعد اس میں ہم کھرموزہ تھوڑا سا ڈالیں گے کھجور تھوڑی سی ڈالیں گے کٹ کے اس کے علاوہ لازمی کشمشیس پہ ڈالیں گے اور کیلے جائے وہ تو کٹ کے ہیں اب کھرموزے کے بھی تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈال دیں گے اب میں تھوڑی سی میں بات کر لیتی ہوں عید کے حفالے سے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سوچا تھوڑی سی میں بات کر لوں آپ لوگوں سے پوچھ لوں آپ لوگ عید کی تیاری وغیرہ کر رہے ہیں یعنی کر رہے اس دفعہ کیونکہ عید تو مستعمالوں کے لئے تو فائر اللہ تعالی کی طرف سے رمضان کی روزے رکھنے کے بعد تو وہ تو ہم سب منائیں گے انشاءاللہ لیکن بہت سے جو لوگ ہیں ان کے کاروبار کافی زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں جیسے پاکستان میں ریسٹورنٹ یہاں پہ بھی ریسٹورنٹس کا افیکٹ ہوئے ہیں بزنس اس کے لب پاکستان میں ریسٹورنٹس شادی ہال وغیرہ جو تھے اس طرح کے بزنسز کافی زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں باہر وغیرہ بھی نہیں جا سکیں گے اور پاکستان میں زیادہ تک لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں جیسے پاکستان میں تو میں نے سنایا کہ بالکل تب اوپن ہونے جا رہا ہے سب کچھ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا اس تک حالات رہتے ہیں ویسے جو بھی حالات اس وقت چل رہے ہیں دنیا کے سورہ کاف کی جو تلاوت ہے یا اس کو سننا اسے ضرور معمول بنا لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی دس چو آیات ہے اس کی یاد کر لیں ہم سب لوگ کہ حالات جو ہیں وہ کافی عجیب طرف جا رہے ہیں بہت سے اللہ محفوظ رکھیں ہم سب کو اور ہمارے بچوں کے لیے بھی اللہ دلہ آسانی رکھیں مستقبل میں چینی کو مکس کیا ہے کریم میں پھینٹیا ہے اس کو اس کے پاس بچاٹ میں ڈال دیا ہے اب اس کو فریج میں رکھتے ہیں کہ ٹھنڈہ ہونے کے لیے اب میں بنانے والی ہوں سینڈوچز جس کے لیے میں نے چکن کو بوائل کیا ہے پہلے اس کے بعد میں نے چاپٹ میں اس کو ڈالا ہے تھا کہ تھوڑا تھا اس کو میں چاپ کر لوں چاپ ہو گیا ہے چکن اس میں میں ڈالوں گی مایونیز مسترڈ پیسٹ مسترڈ پیسٹ مسترڈ پیسٹ کا فلیور ہمیں زیادہ پسند نہیں ہے اس نے میں صرف ایک ٹی سپون ڈالا ہے لیکن اگر میں اس میں تقریباً ایک ہی ٹی سپون اور بھی ڈال دیتی تو بھی اس کا فلیور ٹیز نہیں ہونا یہ آپ میں نے اس پہ تھوڑا سا نمک ڈالے اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں بالکالی مرچیں پیسٹ ہوئی جو گاڑلک پاورڈر کافی کم مقدار آپ نے دکھا نے ڈالی ہے اس پہ اب اس کو مکس کر لیں گے سینڈویچ بنانے کے لیے بریٹ کو میں نے کنارے کٹ کرنے ہیں اس کے بعد میں نے توچا کہ کچھ چھوٹے چھوٹا سے بائٹ سائز کے سینڈویچ بناوں گی لیکن جب میں نے پہلا اس کا سینڈویچ اس طرح سے بنایا تو پھر میں نے اپلائی دادا جو ہے بائٹ سائز کے سینڈویچ بنانے کا ترک کر دیا یہ میں نے جو بائٹ سائز سینڈویچ بنانے تھے ان کے لیے بریٹ کو تھوڑا سا پتلا کیا ہے بیل کے اس میں مکسچر ڈالوں گی اس کے بعد اس کو رول کروں گی تو یہ تھے وہ بائٹ سائز سینڈویچ جو میں نے کی ریسی پی میں دیکھا تھے لیکن یہ بچوں کے لیے مناسب رہے ہیں کہ اس میں چھوٹے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے جیسے میں سینڈویچ بنا رہی تھی تو دوسری طرف فرائن کا کام میری دیوزانگی نے سنبھال لیا تھا یہاں پہ تقریباً انتیاری جو ہے آخری مراحل میں ہے نائم بھی کم رہ گیا ہے یہ سینڈویچ کا مکسٹر اب ایک ویک تک رکھ سکتے ہیں فریج میں کسی بھی اٹر جار میں ڈال کے جبس پہ تھوڑا سا بیسر نمک اور میرچ لگا کے اس کو فرائی کر رہے ہیں دوسری طرف کچھ سینڈویچز ہم نے گریل پین پہ گرم کر لیا ہے لیکن باقیوں کو ہم نے ایسا ہی رہنے دیا ہے اب سب کچھ تیار ہو گیا ہے بس دستر خان پہ ہم لوگ لا کے رکھ رہے ہیں تو کشی دے دے گی روزہ افتار ہونے میں تھوڑا ستر بوس کٹ لیا ہے ہم نے بچے شوپ سے کھاتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی لوپیا چارٹ ہے جو مہمان اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور مہمان جو ہے وہ ہم پاس ستار دے گھر ہوا رہی ہیں میرے تو بس یہ سمجھ لیں کہ اپنے گھر ہوا رہی ہیں بھرگ یہاں پہ تو یہ چیزیں جو میں نے رکھیا یہاں پہ بھی ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہاں پہ لائے لکھ باقی فائد جو چیزیں ہیں وہ ہم صرف چار پانچ مٹ پہلے لاؤ کے رکھیں گے تو جلی ہے آج کی ویڈیو میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں اور جو سادہ سی ریسی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے افتار کے حوالے سے امید آپ کا پسند آئی ہوں گی ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی